سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا مقام تبدیل کرنے پر حکومت اور پی ڈی ایم میں اختلاف برقرار ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور وزیر خزانہ اسحاگڈار کی پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کا فیصلہ پیر کی صبح ہوگا اسحاگڈار بولے دھرنہ پرام ہوگا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا یہ اس بارے احتجاب جو پروگرام پی ڈی ایم کی قیادت نے بنایا ہے جس کو لیڈ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی پارٹیز کے ہیڈ اور پی ایم ایل این کی طرف سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کریں گی ہم نے اس کو انشور کیا ہے کہ یہ پر امن ہوگا نہیں سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا یا آپ کہہ رہے تھے ریڈ سون کے باہر بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے یہ اس بارے میں صحیح تیین جو ہے وہ صبح ہی ہوگا اور اس بارے میں فیصلہ جو ہے وہ ہمارے جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ سے مشاورت کے بعد مولانا جو ہے وہ فرمائیں گے اسحاگڈار صاحب آپ جب بھی کسی مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو ناکام نہیں آتے آج کے مذاکرات میں کامیابی ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے میرے نزدیک الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے جیسے رانہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک بڑی کلیر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بلکل پرامن ہوگا اور انشاءاللہ ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹے گا اور جو آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ چند سو کا جو مجمع تھا جنہوں نے اتنے بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں اور جو تاریخی جو تنصیبات اور جو مقام تھے ان پہ توڑ بھوڑ اور جو کچھ کیا ہے وہ قابل شرم ہے پی ڈی ایم دھرنے کا مقام اور وقت وہی ہوگا جس کا مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے پی ڈی ایم راہما شاہ ویس نورانی کہتے ہیں وفاقی وزراء سے میٹنگ میں دھرنے کے مقام کا وہی فیصلہ ہوا جو دو روز قبل کیا گیا مولانا فضل الرحمان ابھی تک دھرنے کا مقام تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے شاہ ویس نورانی نے پی این این سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کی جانب سے کیا کہا گیا آئیے جانتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کیا اس بات کے امکانات ہیں بسم اللہ الرحمان ابھی جو میٹنگ میں فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے جو پرسوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفیزن لے گیا جگہ مقام اور وقت وہی رہے گا جس کا مولانا صاحب نے اعلان کیا تو اس وقت وفاقی وزراء کیا کر رہے ہیں آمدر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں چانسز ہیں کہ تبدیل ہو نہیں میرے نہیں پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات سے متعلق سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست پر سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جسس عمرتہ بندیال کی سبراہی میں تین رکنی بینچ دوپہر ساڑھے بارہ بجے سمات شروع کرے گا عدارت عظمہ نے چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم دے رکھا ہے پیپلز پارٹی نے آج سپریم کورٹ کے سامنے پی ڈی ایم کے دھرنے میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا پی پی کے سینئر راہنماؤں نیر حسین بخاری اور فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ لیڈرشپ، عدداران اور کارپون احتجاج میں شرکت کریں گے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر سرکاری اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آئیے دیکھتے ہیں عوامی حقوق کو سلپ کرنے والوں ساتھ ہمیشہ جس جیڈرشری نے دیا آج قوم یہ محسوس کرتی ہے کہ آج جیڈرشری اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلے کر رہے ہیں اور اسی لیے اس ملک کی عوام اور اکثریت عوام کی انشاءاللہ کانسٹویشن ایونیو پہ ہوگی اور جیڈرشری کو یہ باور کرائے گی کہ آپ منصب بنے پچھلی دنوں جو پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے جس قسم کی سرکاری املاک اور فوجی املاک کو نقصان پہنچائے گیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک دشمن میں بھی یہ طاقت اور جورت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں لیکن آج جو کام تحریک انصاف کے غنڈوں نے بدماشوں نے کیا اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ وہ سب کے سامنے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں عمران نیازی دوسروں سے رسیدے مانگتے تھے اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی تو حکومتی املاک اور عسکری تنصیبات پر حملے کرا دیئے عمران خان نے ہر ادارہ تباہ کر دیا اب ان کا نشانہ ہماری افواج ہیں وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عزی صاحب آپ دوسروں سے رسیدے مانگتے تھے اور جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ رونے لگ گئے ہیں جب اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی ہے تو آپ نے پاکستان کے قومی اداروں پاکستان کے مسلح واج آپ نے جنا ہاؤز آپ نے ایم ایم عالم کے تاریخی جہاز آپ نے ایمبولنسز آپ نے تاریخی ریڈیو پاکستان پشاور آپ نے ملکہ ٹرانسپورٹ انفرسٹرچر سب کچھ جلا کے خواہ کر دیا اس لیے کہ آپ کے پاس رسیدے نہیں ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہیں اور آپ اس تشدد لاکانونیت انارکی کے پیچھے چھپ کر اعتصاب سے بچنا چاہتے ہیں چئرمن پی ٹی آئے امران خان آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا امکان ہے وہ نو مئی کے بعد درج ہونے والے مقدمات میں عبوری زمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے امران خان استامباد ہائی کورٹ کے حکم پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے چئرمن پی ٹی آئے دیگر مقدمات میں عبوری زمانت میں توسیع کی دخواست بھی دائر کریں گے ذرائع کے مطابق امران خان زمان پارک سے نو بجے لاہور ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے شرپسندوں نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جو کل ادم تحریک طالبان کی ہٹ لس پر تھے چار سو سے زائد شرپسندوں نے جناہ ہاؤس پر حملہ کیا انہی دہشتگردوں نے اسکری ٹاور کو آگ لگائی حملہ آور کوئی مشتئی لوگ نہیں تھے انہیں واضح ہدایات تھیں کہ کہاں کہاں کیا کاروائی کرنی ہے نگران وزیراعلا محسن نکوی نے کہا شرپسند میاں والی میں تمام جہاز جلانا چاہتے تھے اب تک چھے سو کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے شرپسندوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اب تک پورے پنجاب میں دو ہزار اکسو پینتیس شرپسندوں کو شناک کے بعد گرفتار کیا جا چکا ہے ان کا ادھر پورا پلان تھا کہ وہ سارے جہازوں کو جلایا جائے یہ کئی سالوں سے وہ پلان کر رہے تھے کہ اسکری ٹاور کو اٹیک کریں پورے پنجاب میں ایک سو آٹھ گاڑیاں جلائی گئیں ٹوٹل پولیس کی بھی اور پرائیوٹ تئیس بینڈنگز تھیں جن کو نقصان پہنچایا گیا جس میں کور کمانڈر ہاؤز بھی ہے جس میں بینک بھی ہے لاہور میں پولیس کے دو ویگو چھے ہائلیکس بارہ بسز ایک جیل وین فور بائیکس اور دو سنگل کیبن اسی طرح واسا کیا ڈم ٹرک تھا تقریباً تین چھے گاڑیاں واسا کی جلی ہیں آٹھ ایمبلسز ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جلی ہیں آڈی کی پورا جو شو روم انہوں نے جلایا ہے اس میں ان کی ایک گاڑی پوری جل گی باقی کو نقصان پہنچا چار پرائیوٹ گاڑیاں تھیں دو ٹرکس اور کنٹینر تھے سی اے جی سٹور بھی اسی طرح انہوں نے پورا لوٹا بھی ہے اور جلایا بھی ہے وہ پوریٹیکل ورکرز جب کنٹ پہنچتے ہیں تو وہ ٹرریڈس میں کلورٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو جنہ ہاؤس پہ حملہ ہے وہ پوریٹیکل پارٹی کا ورکر نہیں کر سکتا وہ ٹرریڈس نے کیا ہے اس میں تقریباً چار سو لوگ ہیں جنہوں نے جنہ ہاؤس کے اندر حملہ کیا ہے اور تقریباً تھرٹی فور ہنڈرڈ لوگ ہیں جنہوں نے جنہ ہاؤس کے باہر تھے اب اس میں ہمیں ایک چیز کلیر کر دیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے ہم ان لوگوں کو ان میں سے جب تک ایک ایک بندہ ریسٹ نہیں ہوتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے چرمن پی ٹی آئی امران خان کی زیر قیادت مرکزی قائدین کا اہم اجلاس ہوا تحریک انصاف نے پوراً احتجاج کے دوران انتشار کی کوششوں کی جامع تحقیق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا اعلام یہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن نوہ مائی کے واقعات کی تحقیقات کرے تحریک انصاف پوراً جمہوری جماعت اور قانون کے دائرے میں سیاست کی قائل ہے تین نومبر کے قاتلانہ حملے کے بعد ملک بھر میں احتجاج میں ایک پتھر تک نہیں پھینکا گیا پشاور میں توڑ پھوڑ کرنے والے تحریک انصاف کے پورتشدد مظاہرین کی فیرز پی این این نے حاصل کر لی ہے فیرز میں پی ٹی آئے کے اہم راہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں جبکہ ریڈیو پاکستان جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری پل کے قریب توڑ پھوڑ کرنے والے ملزمان کے نام بھی فیرز میں درج ہیں فیرز میں دو سو چھانوے افراد کے نام ولدیت اور مکمل تفصیل کے ساتھ درج ہیں سی سی پی اور آول پنڈی نے جی ایش کیو گیٹ پر حملہ کرنے والے چھ بیس شرپسندوں کی تصاویر میڈیا کے سامنے پیش کرتی ہیں جی ایش کیو حملے میں ملوث گرفتار شرپسندوں کی تعداد چہتر ہو گئی ہے سی پی اور سید خالد محمود حمدانی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مزید شرپسندوں کی شناکت کا عمل جاری ہے بیشتر حملہ آوروں کا تعلق راولپنڈی، اسلام آباد، چکپال، مری اور کراچی سے نکلا اب تک مجبوری طور پر ایک سو اٹھانوے شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے کامیہ ہے یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرکورتا ہوں اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے کہ پولیس لاؤ اینڈ آرڈر کو اور پبلک پرابرٹی کو سیف کرنے میں کامیاب رہی جب آپ کرائیسس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو سب سے پہلی ہماری پروریٹی یہ تھی کہ لاؤ اینڈ آرڈر انفورس رہے اور جو اہم تنصیبات ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اور سڑکیں چلتی رہے ہیں تو جو موقع پر گرفتار ہوئے جو سب سے کوئنٹ انفرسیگیشن میں گرفتار ہوئے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے علاوہ جو مین لیڈرشپ ہے یا جو پلینرز ہیں اس پر پروپرلی میں آپ بتا رہا ہوں کہ کام ہو رہا ہے اس پر ریٹس بھی ہو رہے ہیں ہم ان کو پروپر پریس کر رہے ہیں اور وہ جون بھی جیسے گرفتار ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئے احتجاج کے دوران پرتشدد کاروائیاں جلاو گھراو سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں کے بعد مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے راہنماں اور کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد سے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا کراچی پولیس نے پی ٹی آئے راہنماں فیدوش امیم نقفی کو حراست میں لے لیا انصاف ہاؤس کراچی کے قریب احتجاج کرنے والی چار خواتین بھی زیر حراست ہیں لاہور سے پی ٹی آئے راہنماں میاں محمود رشید کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ فیصل آباد سے پی ٹی آئے کے ٹکٹ ہولڈر اسماعیل سیلہ بھی زیر حراست ہیں پرتشدد مظاہروں کے دوران پچیس کروڑ روپے کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق مظاہرین نے ایس پی انڈرسپیل ایریا سمیت بارہ گاڑیاں اور چونتیس موڈر سائیکل نظر آتش کیے تھانہ ترنول، تھانہ سنگجانی اور تھانہ رمنا پر مسلح مظاہرین حمل آور ہوئے گیارہ ایف سی اہلکار اور اکہتر پولیس افسران اور جوانوں پر تشدد کیا گیا جبکہ جوان مظاہروں میں زکنی ہوئے وفاقی حکومت نے مردم شماری فیلڈ آپریشن پندرہ مئی کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تمام صوبائی حکومتیں مردم شماری کے فیلڈ آپریشن پندرہ مئی تک مکمل کریں تاریخ میں مزید توسیر نہیں کی جائے گی مشترکہ مفادات کانسل کی منظوری کے بعد مردم شماری کے نتائج ایڈیکشن کمیشن کو پیش کیے جائیں گے وفاقی ادارہ شماریات نے چاروں صوبوں کو خط لکھ دیا آزاد کشمیر، گلگت پلتستان اور استلام آباد انتظامیاں کو بھی خط لکھ دیا گیا اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز کی گئی ہے ذرائع پیٹرولیم ڈیویجن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں سات سے دس روپے فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز دی گئی ہے موسیقی